بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہین السعین وہو خیر ناصر ومہین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی قیبین الطاہرین ومعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البی کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے درس کا انوان مادے کے لحاظ الفاظ کی بحث کے مقدماتی چوتھے حصے سے ہماری گفتگو ہے یہ مقدماتی بحث ہماری جاری ہے اور اس سلسلے میں آج کے ہمارے درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب دیگر دو صورتوں کا بیان جو کہ ہم بیان کر رہے تھے شیخ انساری رحمت العالی کی جو وجہ جم تھی اس کو بیان کر رہے تھے اس کے مقاملے میں دو اور صورتیں ہیں آج ان کو بیان کرتے ہیں اور قرائن حالیہ پر اعتماد کرنے میں جو اشکال ہے اور پھر علامہ ہلی کے سابقہ کلام کا اس جم کے مطابق ہونا شیخ انساری رحمت العالی علامہ ہلی کے سابقہ کلام کو پھر اپنی اس جم کے ساتھ منتبق کرتے ہیں کہ کس طرح وہ کلام ان کا علامہ کا موافق ہے مطابق ہے شیخ انساری کی اس جم کے ساتھ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف کے دیگر دو صورتوں کا بیان اور اس کا حکم کہ درواکہ ہم گزشتہ درس کے اندر وجہ جم جو بیان ہو رہی تھی شیخ انساری کی اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ ملاک جو ہے میعار جو ہے وہ دلالت لفظیہ وزئیہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اقود کے اندر الفاظ حبیقی ہونے چاہیے تو مد نظر ہماری یہ ہوتی ہے کہ دلالت لفظیہ وزئیہ ہو یعنی وہ لفظ وزئی طور پر لفظاں دلالت کرتا ہو اسی یعنی وہ لفظ جو ہے وزعن دلالت کرتا ہو اسی معنی مقصود پر اس میں فرق نہیں کرتا کہ وہ انشاء اقت پر دلالت کرنے والا لفظ پر نفس ہی اس کے لئے موضوع اللہ ہو یا کسی اور کرینے کے ہمراہ ہو کسی اور کرینے کے ساتھ ہو کہ جو وہ دوسرا کرینہ بھی لفظیہ وزئیہ اس کے ساتھ ہو اب اس کے مد مقابل دو اور صورتوں کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ حالا بخلاف اللفظ یہ جو ہم نے کہا کہ دلالت لفظیہ وزئی مد نظر ہے پھر چاہے وہ موضوع لہو بن نفس سے ہی ہو چاہے وہ ایک اور کرینے لفظی کے ساتھ ہو یہ خلاف ہے اس لفظ کے کہ اس لفظ کے بار خلاف کہ جس کی دلالت اس مطلب پر معنی مقصود پر کس اعتبار سے ہو لے مقارنت حال اس کی دلالت کرینے حالیہ کی وجہ سے ہو یعنی کرینے حالیہ یعنی وہ انشاء کہ جو دلالت کر رہی ہے وہ لفظ جو دلالت کر رہا ہے اس انشاء اعت پر اور تمام معنی مقصود پر وہ لفظ نہیں ہیں لفظ تمام معنی مقصود کو نہیں پہنچا رہا بلکہ اس کے ساتھ ایک کرینہ ہے جو کہ غیر لفظی ہے انحالیہ یعنی کیسا کرینہ کے جو غیر لفظی ہے وہ کاشف ہے اس معنی مقصود سے تو آپ فرما دیں کہ یہ صورت ہمارے اس وجہ جم سے خارج ہم اس کو شامل نہیں کر رہے اور اسی طرح ایک اور صورت یا فرماتے ہیں کہ یا اس کی دلالت اس مطلب پر اس لفظ کی کس بنیاد پر ہو فرماتے ہیں کہ ایسے کرینہ مقالیہ سے کہ جو پہلے اس عقد سے پہلے ہے اور خارج خداق سے یعنی کرینہ مقالیہ ایک ایسی گفتگو جو ان دونوں کے درمیان تھی متعاقدین کے اور وہ عقد سے پہلے تھی عقد سے خارج تھی اب چاہے عقد سے پہلے ہو چاہے عقد کے بعد ہو ورحال عقد سے خارج تھی عقد کے اندر وہ جو کرینہ مقالی ہے یعنی وہ جو لفظ ہے وہ الفاظ فرماتے ہیں وہ عقد سے خارج ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پس لفظ کہ جو دلالت کر رہا ہے مطلب اور مقصود پر یا کرینہ حالیہ کے ساتھ ہے تو یہ بھی خارج ہے یا ہماری اس وجہ جم سے یہ بھی مراد نہیں ہے اور اگر وہ کرینہ مقالی کے ساتھ ہے اور وہ کرینہ مقالیہ کہ جو خارج از عقد ہے یعنی خود اس انشاء عقد کے اندر نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اس وجہ جم سے خارج ہے تو یہ دو صورتوں کو آگا خارج کر رہے ہیں ان کا حکم کیا ہے اس پر اعتماد اس ایسے لفظ پر اعتماد کہ جو کرینہ حالیہ یا مقالیہ خارج از عقد کے ساتھ ہے اس پر اعتماد متعاقدین کے اس متفاہم میں مقصود میں گرچہ وہ مجازات قریبہ سے ہی کیوں نہ ہو فرماتے ہیں اس پر اعتماد رجوعن عما بنی علیہ رجوع ہوگا پلٹنا ہوگا اس بات سے اس مطلب سے جس پر بنا رکھی گئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ محتبر نہیں ہے اقوال کے علاوہ انشاء مقاصد میں جب آپ مقصود کو انشاء کر رہے ہیں بے یا غیر بے کے اندر تو اقوال کے بغیر اعتبار نہیں ہے الفاظ اور اقوال سے انشاء ہونی چاہیے تو یہ جو اقوال کے بغیر یعنی غیر اقوال محتبر نہیں ہے یہ جو بات ہے ہم اگر ایسے لفظ پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو کئی میں حالیہ یا مقالیہ خارج انلاقات کے ساتھ ہے اس پر اعتماد یہ یعنی رجوع ہوگا پلٹنا ہوگا اس بات سے کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ غیر اقوال محتبر نہیں ہے تو یہ آپ افرماتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ اجماع کے مخاطر چونکہ اجماع اس بات پر تھا کہ اقوال کے بغیر انشاء اعقد نہیں ہو سکتا انشاء مقاصد بغیر اقوال کے نہیں ہوں گے تو اگر آپ ایسے الفاظ پر اعتماد کر رہے ہیں کہ جو کئی میں حالیہ یا مقالیہ کے ساتھ ہیں تو دروہ کے آپ اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں یعنی آپ پلٹ رہے ہیں اس بات سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اقوال کے بغیر انشاء اعقد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا آپ اسے پلٹ رہے ہیں یعنی آپ دروہ کے ایسے اقوال ایسی یعنی چیزیں کے جو اقوال اقوال کا حکم نہیں رکھتی ہیں الفاظ کا حکم نہیں رکھتی ہیں ایسے الفاظ جو انشاء مقصد میں انشاء مقاصد میں محتبر تھے ان میں وہ اعتبار نہیں رکھتے آپ ایسے الفاظ سے تمسک کرتے ہیں تو لذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں جو ہیں وہ اجماع کے برخلاف ہیں ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے ان پر اعتماد کرنا دروہ کے پلٹنا ہوگا اس بات سے جس پر علماء کا اجماع ہے اور وہ اجماع اس بات پر تھا کہ اقوال کے بغیر اعتبار نہیں ہے اور لذا فرماتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے معاتات کے ذریعے عقد کو جائز قرار نہیں دیا والوما سب کے مقالن گرچہ وہ قرین مقالی کے ساتھ ہو یعنی پہلے ایک گفتگون کے درمیان ہوئی ہو الفاظ سے استفادہ ہوا ہو ایک قول موجود ہو اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ معاتات سے عقد کو جائز نہیں جانتے چونکہ وہ قرین مقالی پہلے ہے عقد سے خارج ہے او اقتران حال ان یا وہ مثلا معاتات قرین حالیہ سملا ہوا ہو تدلو علا ارادت البعی جزمن کے جو دلات کر رہا ہو قرینہ کہ یقیناً جو ہیں وہ ان کی مراد بعی ہے فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اس معاتات سے عقد کو جائز قرار نہیں دیتے بس یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اس کے بعد شیخ آنسائی رامت العالی قرائن حالیہ پر اعتماد کرنے میں جو اشقال ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر دروا کے فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم قرائن حالیہ پر اعتماد نہیں کرتے کر سکتے کیوں وَمِمَّا بَقَرْنَا يَضْحَرُ الْإِشْقَال فرماتے ہیں کہ جو بات ہم نے بیان کی کہ اقود لازمہ جو ہیں وہ قرین حالیہ یا ایسے قرائن کے جو لفظیہ لیکن عقد سے خارج ہوں اقود لازمہ میں ان قرائن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ابھی جو ہم نے آپ کے لئے دو سورتیں بیان کی ہم نے قائم پر اعتماد نہیں کر سکتے اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے اشقال کس وقت میں فل اقتصار علی المشترک لفظی مشترک لفظی پر اقتفاع اور اعتماد کرنے میں اشقال واضح ہو جاتا ہے کہ ہم مشترک لفظی سے اس سے واضح نہیں کر سکتے اتقالاً علی القرین حالیت المعینہ وہ مشترک لفظی پر اعتماد کرنا اس پر اقتفاع کرنا اتقال یعنی اعتماد کرتے ہوئے علالقرینہ ایک قرینے پر جو کہ قرینے حالیہ ہے اور معین کر رہا ہے مقصود کو تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشترک لفظی کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اعتماد کرتے ہوئے ایک قرینے حالیہ معینہ پر تو فرماتے ہیں کہ اس پر یہ جو اقتصار اور اقتفاع ہے اس میں اشقال ہے جو کہ ہم نے گذشتہ دو سورتوں کو رد کر دیا یہ خلاف اجماع ہے وَقَدَلْ مُشْتَرَقْ الْمَانَوِي اور اسی طرح ہے آگا فرماتے ہیں کہ مشترک معنوی کہ مشترک معنوی بھی اس کے اندر بھی اشقال ہے اگر وہ مشترک معنوی جو ہے یوں قرائن کے ساتھ ہو اور قرینے حالیہ کے ساتھ ہو تو وہ بھی قضاء یعنی اس پر اقتفاع کرنا یہ بھی دروا کے آگا فرماتے ہیں کہ اشقال رہتا ہے مذکور آمار اس بات سے یہ بات روشہ ہو جاتی ہے اس کے بعد علامہ کے سابقہ کلام علامہ ہلی کے گدشتہ کلام کو اپنی جم کے مطابق جانتے ہیں ان کی تفسیر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں یعنی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ علامہ نے کہا تھا کہ الفاظ کنائی سے انشاء نہیں کی جا سکتی اور انہیں دو دلیل دی تھی اور دوسری دلیل کے اندر انہیں فرمایا تھا کہ لیندل مخاطب لا یدری بما خوطب کے مخاطب کو نہیں پیچھلتا کہ وہ کس چیز سے مخاطب ہے تو یہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی آہا فرماتے ہیں کہ الفاظ کنائی کو اس دلیل سے جو رد کر رہے تھے علامہ ہلی وہ بھی درواقے جو ہم نے جمع بیان کی ہے اس وجہ جمع کے مطابق ہے یعنی درواقے علامہ ہلی کی یہ بات منافی نہیں ہے ہمارے اس وجہ جمع کے ساتھ کس طرح فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنُواًنْ يَنْتَبِقَ ممکن ہے کہ منتبقائے فرماتے ہیں کہ تذکرہ کی اس عبارت کے اندر جو جہاں پر ان کا یہ قول موجود تھا انہوں نے الفاظ کنائی کو رد کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ مخاطب جو ہے وہ درد نہیں کرتا نہیں سمجھتا کہ وہ کس چیز سے مخاطب ہے جب کہا جاتا ہے مثلا جعلتوہو لکا بکاوا اس طرح کے کلمات استفادہ کیے جاتے ہیں جو کنائی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اگر قبل تو کہے تو کس عنوان سے کہے آیا اس مد نظر موجب کی جو مراد ہے وہ بے ہے یا غیر بے ہے تو اس طرح نمہ پر اشکال کیا تھا اب شیخ عنصاری فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو بات ہے یہ ہماری بیان کردہ اس بات سے منافی نہیں ہے بلکہ منتبق ہے کیسے اِذْ لَيْسَ الْمُرَاد چونکہ مراد علامہ کی اس سے یہ نہیں ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مخاطب جو ہے وہ کوئی بھی مطلب اس سے نہیں سمجھتا حتی اگر وہ قرائن خارجیہ کے ساتھ ہو گرچہ وہ قرائن خارجیہ کے ساتھ ہو حالیہ ہوں چاہے قرائن لفظیہ لیکن عقد سے خارج ہوں اگر ایسے قرائن کے ساتھ ہو پھر بھی مخاطب کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو ایسا نہیں ہے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ جو کنائی الفاظ سے خطاب ہو رہا ہے مشتری کو جب وہ دلالت نہیں کر رہا خطاب اس معنی پر جس کو انشاء کیا جا رہا ہے اس وقت تک کہ جب ملزوم کا ارادہ نہ کیا جائے یعنی جب تک ملزوم کا ارادہ نہیں کیا جاتا تو وہ خطاب جو ہے دلالت نہیں کر رہا ہوتا اس معنی پر جس کا انشاء کیا گیا ہے لئن اللازم العام کیونکہ لازم جو ہے جو کہ لازم عام ہے آہاں حرماتے ہیں کما ہو الغالب بل المترد فی القنایات کے غالب بھی یہی ہے اور قنایات کے اندر شائع بھی یہی ہوتا ہے کہ اکثر قنایات کے اندر لازم جو ہے وہ عام ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ لئن اللازم العام لما لا یدلو للملزوم یہ لا یدل اسی لعنہ کی خبر ہے فرماتے ہیں کہ وہ لازم عام جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا ملزوم پر یعنی ایک طرح سے خطاب کیا گیا کنائی اور وہ خطاب ہم نے کہا لما لم یدل یہ دلالت نہیں کرتا اس معنی پر جس کو انشاء کیا جا رہا ہے جب تک ملزوم کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس معنی کو یہ بیان نہیں کرتا اس کو واضح نہیں کرتا کیوں؟ اس لئے کہ لازم اس کے اندر عام ہے اور لازم عام دلالت نہیں کرتا ملزوم پر ما لم یقصد المتکلم خصوص الفرد اچھا لازم عام جو ہے وہ ملزوم پر دلالت نہیں کرتا اس وقت تک جب متکلم جو ہے وہ ارادہ کرے خصوص اس فرد کا اس مصداق کا المجامع مع الملزوم الخاص کہ جو جمع ہوتا ہے مطابقت پیدا کرتا ہے اسی ملزوم خاص کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ خصوص اس فرد اور مصداق کا ارادہ نہیں کرتا جو اس ملزوم خاص کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تب تک جو ہے وہ لازم عام ملزوم پر دلالت نہیں کر سکتا تو اس طرح آغا فرماتے ہیں کہ نتیجے میں فل خطاب فی نفسی محتمل خطاب کیا ہو جاتا ہے فی نفسی محتمل ہو جاتا ہے اور لا یدری المخاطب بما خوطبہ اور مخاطب نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس چیز سے اس کو خطاب کیا گیا ہے وَإِنَّمَا يَفْعَمْ الْمُرَادَ بِالْقَرَائِنِ الْخَارِجِيَا اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے مراد کو قرائنِ خارجیہ سے القاشفت انقصر متقلم کہ جو قاشف ہوتے ہیں متقلم کے قدس ہے لیکن آغا فرماتے ہیں کہ وَالْمَفْرُوزْ عَلَامَةَ قَرَرَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَاطَاتِ اور جو مفروض ہے اس بات کی بنیاد پر جو مسئل معاتات میں تسبیت ہے تسبیت شدہ ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں وَالْمَفْرُوزْ عَلَامَةَ قَرَرَا مسئل معاتات میں جو بات تسبیت شدہ ہے پہلے ثابت ہوئی ہے چونکہ ہم پہلے کہتے آرہے ہیں کہ اِنَّمَا يُحَلِلَ الْقَلَامِ اِنَّمَا يُحَرِّم الْقَلَامِ قَلَامِ جو محلل اور محرم بنتا ہے اس بات کی بنیاد پر مفروض کیا ہے مفروض مفروض یہ ہے کہ نیت فی نفسے ہی او با انکشاف ہے فقط نیت اور یا اس نیت کا منکشف ہونا اپنے مقصود کی نسبت بغیر الْقَوَال اقوال کے علاوہ کسی اور قرائن سے قرائن خارجیہ جو اقوال اور الفاظ نہیں ہیں پاتے ہیں کہ مفروض یہ ہے کہ نیت خود بخود یا قرائن غیر لفظیہ کے ساتھ محصر نہیں ہوتی نقل اور انتقال کے اندر آپ دیکھیں یہاں تک بات کیا ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا خطاب بالقناعہ دلالت نہیں کرتا اس معنی منشاہ پر جب تک ملزوم کا ارادہ نہ ہو اور چونکہ لازم لازم عام ہے وہ یوں دلالت نہیں کرتا ملزوم پر پس خطاب محتمل ہو جاتا ہے مجمل ہو جاتا ہے جب خطاب مجمل ہوتا ہے تو مخاطب نہیں سمجھ پاتا کہ مقصود کیا ہے اگرچہ قرائن خارجیہ سے وہ مطلب کو سمجھ پاتا ہے قرائن خارجیہ جو کہ غیر لفظیہ ہیں وہ مؤثر نہیں ہے اور ادھر سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کنائی استعمال ہوئے ہیں تو یہاں پر آہاں فرماتے ہیں کہ علامہ کی مراد یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں مخاطب نہیں سمجھ پاتا کہ وہ مدنظر چیز کیا ہے تو پس آہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے کہا تھا بل المراد ان الخطاب بالقناعیت لما لم یدل علی المعنی المنشاہ کہ مراد یہ ہے کہ وہ خطاب کنائی جب دلالت نہیں کرتا اس معنی پر جس کا انشاہ کیا جا رہا ہے اور وہ تمام توضیعات جو اب یہاں تک آپ کے لئے یہ عبارت میں بیان کی گئی فَلَمْ يَحْسُلْهُنَا یہ فَلَمْ يَحْسُلْهُنَا جواب ہے مرتبط ہے درواہ کے اس لما لم یدل سے کہ پس مراد یہ ہے کہ وہ خطاب جو کنائی تھا جب دلالت نہیں کرتا اس معنی منشاہ پر تو فَلَمْ يَحْسُلْهُنَا عَقْدٌ لَفْزِيُنَ تو یہاں پر کوئی عقد لفظی حاصل نہیں ہوا یقاو تفاہم بھی کہ جس سے جو ہے وہ تفاہم حاصل ہو تو پس جب عقد لفظی حاصل نہیں ہوا اسی وجہ سے یہ معثر بھی نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہوگا اس انشائے عقد کے اندر تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یعنی علامہ کی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ پس یہ جو معاتات کافی نہیں ہے جو کہ یہاں سیغہ بے تنہائی مقصود کو نہیں پہنچا رہا قرائن بھی جو یہاں پر لگایا جا رہے ہیں وہ قرائن خارجیہ ہیں غیر لفظیہ ہیں پس اس اعتبار سے آگا فرماتے ہیں کہ علامہ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کنائی یہاں پر کارساز نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ خود تو بے تنہائی نہیں مقصود کو پہنچا رہا ہے ساتھ میں جتنے قرائن ہیں وہ تو غیر لفظیہ ہیں پس اگر وہ رد کر رہے ہیں الفاظ کنائی کو تو اس بنیاد پر رد کر رہے ہیں پس لہٰذا اگر قرائن موجود ہوں اور وہ بھی قرائن لفظیہ ہوں جو دلالت کر رہے ہوں وضعن تو علامہ اسے رد نہیں کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہم نے جو کہا تھا کہ الفاظ کنائی اور مجاز اسفادہ کیا جا سکتا ہے تو ہم نے کس صورت میں کہا تھا کہ جہاں پر وہ وضعن دلالت کرتے ہیں مقصود پر تو لہٰذا عراف فرماتے ہیں کہ علامہ کا یہ جو جملہ تھا یہ جو بات تھی یہ ہمارے اس مقصود اور ہمارے جو وجہ جم تھی جو ہم نے بیان کی تھی اس سے مطابقت رکھتی ہے ہمارے اس وجہ جم سے منافی نہیں ہے جو کہ علامہ جس کی نفی کر رہے ہیں جن الفاظ کنائی کی یہ کہاں پر ہے جہاں پر قرائن بھی حتہ موجود ہے لیکن غیرے لفظیہ ہے وہ تو معصر نہیں ہے اور خود فی نفسی وہ الفاظ کنائی تو مقصود کو پہنچا نہیں رہے اور یہاں پر اس کا محتمل ہونا مجمل ہونا اس اعتبار سے ہے تو لہذا لہذا لم یہ حصل ہو ناغدن لفظی تو یہاں پر تو کوئی اقت لفظی حاصل ہی نہیں ہوا کہ جو دلات کر رہا ہو اور اسی معنی منشاہ پر لیکن حاضل بج لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے وجہ بیان کی ہے جنہی وجہ جم جو شیخ انساری نے خود بیان کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ جاری نہیں ہوتی تمام ان چیزوں میں جن کو تمام ان مثالوں میں جن کو فقہاں نے بیان کیا ہے من امثلت القنائی یعنی قنائی جو مثالیں انہوں نے دی ہیں یعنی حلفاظ قنائی کی جتنی انہوں نے مثالیں دی اور کہا کہ یہ لفظ قنائی سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے مثالیں بیان کی تھی ان تمام کی توجیہ نہیں کی جا سکتی اسی وجہ جم سے جو شیخ انساری بیان کر رہے ہیں کیونکہ بعض مثالوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے قرائن جو ہیں یعنی بعض ایسی مثالیں دی گئی ہیں وہاں پر حتی قرائن لفظی بھی موجود ہیں داخل اس عقد کے اندر لیکن الفاظ الفاظ قنائی ہیں اور ایسے قرائن کے ساتھ جو قرائن لفظیہ ہیں اور شیخ انساری کے نکتے نگاہ سے وہ مقصود پر دلالت کرنا چاہئے ان الفاظ قنائی کو چونکہ ان کے ساتھ قرائن کیسے ہیں قرائن لفظیہ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقا کے قلمات میں کچھ ایسی مثالیں دی گئی ہیں جہاں پر الفاظ قنائی موجود ہیں اور قرائن لفظی بھی ساتھ میں وہاں پر ہیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو معتبر نہیں جانا مثلا کہا جعلتوہ ملکن لکا بے قوا اس کو انہوں نے الفاظ قنائی سے جانا اور کہا کہ اس سے انشاء نہیں ہو سکتا جبکہ آپ دیکھیں شیخ انساری کے نکتے نگاہ سے جو وجہ جم بیان ہوئی ہے اس میں جعلتوہ ملکن درست ہے کہ جعلہ فی نفس ہی الفاظ قنائی میں سے دلالت نہیں کرتا معنی مقصود پر لیکن ملکن کا کرینہ یہاں موجود ہے بے قضاء بابائے مقابلہ ہے یہ قرائن موجود ہے لفظی جو دلالت کر رہے ہیں کہ مراد بے ہے اس کے باوجود وہ فقہا ان الفاظ قنائی کو یہاں پر ان قرائن لفظیہ کے ساتھ معتبر نہیں جانتے تو آرہ فرماتے ہیں کہ پس جو ہم نے وجہ جم بیان کی ہے وہ تمام ان مثالوں میں جاری نہیں ہو سکتی تو اس طرح بہرحال جو شیخ نے جم بیان کی جم جو ان کے ذرے بہترین تھی وہ یہاں پر بیان ہوئی اور کلام علامہ ہو کس طرح انہوں نے اپنے بات سے متعلق جانا اور پھر لیکن نہ کے ذریعے کس طرح سے اپنی وجہ جم سے استدراب کر رہے ہیں یہ مطلب بھی یہاں تک آپ کے لئے روشن ہوا مسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ